سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکل کنم اکیڈمی تو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ لائف کرنا تھا لیکن لائف آپ کو بتا ہے کہ نیٹ ٹھیک طریقے سے چال نہیں رہا تو سب سے پہلی بات ہے کہ بچوں کی سپلی آنے کی کیا وجہ ہے بہت زیادہ سپلی آرہی میں دیکھ رہا ہوں آئیکو سپیچلی بیکوں میں تو بہت زیادہ سپلی آرہی اس کی وجہ یہ ہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہے ویڈیو پہلے بات کرتے ہیں آئیکوان فارٹ ون اور ٹو کی تو ان کی پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں بائیس مہین سے اور میں نے سٹارٹی میں جب بھی کلاسز سٹارٹ کیے میں نے کہا تھا کہ سٹیٹ میں اکاونٹی کمیر انگلیش میں بچوں کو موسٹی مسئلہ رہتا ہے تو جن کو مسئلہ واقعی تیاری کر لیں ویڈیو لیکچر بائی کرنا ہے کر لیں لائف پڑھنا ہے تو لائف پڑھ لیں ابھی یہ نا کچھ دنوں سے ایسی ہو رہا سٹوڈنٹس آرہے ہمیں نا ایڈ کر لیں آپ نا گروپ میں ایڈ کر لیں اور ہمیں یہ قویسٹن کا مسئلہ یہ سوف کر دے بچوں آپ کو کہہ رہا گروپ ہے گروپ کلاسز ہوتی ہے گروپ وٹس ایپ نہیں ہے ٹھیک ہے وٹس ایپ گروپ کوئی نہیں ہے تو یہ چیز آپ کو پتہ بھی ہے کہ ساری جو آن لائن اکیڈمیز ہیں اب تو پیڈی ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن میں کوئی کام نہیں کروا جاتا کروا جاتا آف لائن سے زیادہ کروا جاتا ہے موسٹی جو بچے آف لائن اکیڈمیز میں جاتے ہیں ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے جو میرے پاس آتے ہیں جن کی سپنیز آ رہی ہے کچھ بھی نہیں کرواتے یہاں پر میں زیمداری سے کام کر رہا تھا کیونکہ میں نے سٹوڈنٹ کو پاس کروانا ہوتا تھا اچھے نمبر کے ساتھ کہ وہ یہاں سے نکلے تو نمبر لے کے نکلے ایسی نمبر اچھے نہیں آ جاتے تو یہ جو بچوں اکسکیوزیز ہیں آن لائن میں یہاں پر بچوں کے بہت زیادہ اکسکیوزز ہوتے ہیں پھر وہ فیملی کو اٹھال آتے ہیں بڑے سے بڑے جو ڈرامے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے آن لائن پر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ آن لائن ہے تو یہ وہ تو یہ جو مائن سے نکال دیں وہ پرانے والا جو دورہ وہ ختم کر دیں بڑے سے پری ڈگریز بھی لوگ جائے آن لائن لے کے کر رہے ہیں اور وہ اچھے نمبر لے بھی رہے ہیں اور وہ چارجز بھی پیگا رہے ہیں یہ چھوڑ دیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم بھی پڑھے ہم نے بھی چارجز پیگ کی ہیں یہ کونسرپٹ نکال دیں ٹھیک ہے اور ریزے لیبر چارجز پر ایک بچہ لاسٹ کو آ رہا ہے ایک بچہ منتری پڑھ رہا ہے فرق ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں تو اس لیے ابھی بھی تیاری کرنے آپ کہیں گے کہ بائیس کو پیپر ہے ہم سے یہ لیا جا رہا ہے بچو بائیس کو پیپر ہے آپ کا چاہے وہ ایک دن بعد پیپر ہے تیاری تو ساری کروانی نا جو پیکج بنا ہوئے ہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ایک سوال کروا کے آپ کو ہم نے نکال دینا ہے ٹائم دینا آپ کو نکال کے تو یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھی ہیں ٹھیک ہے اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے ہیں آپ یہاں پر میسیج نہ کریں میڈ منٹ کال کری جا رہے ہیں میسیج سینڈ کری جا رہے ہیں آگے سے جواب نہیں جا رہے تو دے ہی نہیں رہے ٹائم ویسٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب بات کریں بی کوئن پارٹ ونو سٹوڈنٹس کی ان کی سب پری آنے کی سب سے بڑی مجھوہات یہ ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے سارا سال بکس ہی نہیں ہوتی لازٹ میں جب ابھی کیا بچے بیٹھے ہوئے کہ جب تک ابھی فائنل ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی بہت سے بچے مجھے یہ میسیج کر رہے ہیں ابھی تو فائنل ڈیٹ نہیں ہے ابھی تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بچے جب تک فائنل ڈیٹ آنے آپ کے پاس ٹائم کے بچے ہیں ہر بچے میں کپیسٹی نہیں ہوتی ہر بچہ جلدی پک نہیں کرتا بعض بچوں کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے پک کرنے کے لیے بعض بچے جو ہے نا وہ ایکزیم کی دنوں میں اچھا سا پک کر کے جو ہے نکل آتے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں چھوڑ دیں ابھی تو بکس بھی تھی نہیں کہ جی فائنل ڈیٹ آئی گی تو ہم دیکھیں گے کچھ بچوں نے ابھی تک تو ایڈمیشن بھی نہیں پیجھا ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جی پندرہ کو لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی سنگل فیز کے ساتھ اور ریجسٹریشن جنہوں نے نہیں کھرپائی آ رہے ہیں جی فیز پڑی زیادہ ہے کتنی فیز زیادہ ہے بچوں آپ کیوں نہیں سٹارٹنگ میں پڑھنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے آپ لاسٹ میں آرے ہیں دو سو مینے رہ گئے ہیں تین مینے رہ گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ سٹارٹی میں منتی فیز دیتا ہے ہر بار مجھے یہ بات کرنی ہوتی کیونکہ یہی شکایت لے کیا جاتے ہیں کہ آپ ہمیں سالا کام کروا دیں بچوں ایسا نہیں ہوتا ٹیچر نے آپ کو ٹائم دیتا ہے اور کوئی بچہ تو کہہ رہا ہے کہ جی آچھا کچھ بچے ہیں کہتے ہیں ہم نے گروپ کلاس میں لیتا ہے ہمیں سیپرٹ پرائے ٹھیک ہے بھئی آپ کے لیے سیپرٹ اگر پڑھا ٹائم مش ہوں گے بات پڑھنے کی ہے ایکسکیوزیز نیٹ ہمارا یہ ہے اچھا ویڈیو نہیں چال رہی مطلب میں نے بچوں کو موسٹی ایکسکیوزیز میں دیکھا ہے آج کل کو بچہ کہے نا کہ ہم یہ فورٹ نہیں کر سکتے بچوں پہلی بات سننے اچھی تھے کیسے بی کم ایکسپینسیل ہے ٹھیک ہے اگر ایک بچہ بی کم میں قتم رکھتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ بی کم کی کتابیں جو ہیں مہنگی ہے بی کم کی جو ایمیشت فیز دینی ہے مہنگی ہے اگر ڈائی دو ہزار میں سارے سبجیکٹس پڑھا رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں کروا رہی ہوں میں بھی وہاں سے بچوں کو کام کروا کہا ہے کچھ بھی نہیں کرواتے تو یہ نا آپ اس ٹیچر کے ساتھ بات کریں جس کو کچھ پتا ہی نہ ہو تو یہ ساری چیزے کا ایکسپینیمنٹ مجھے پتا ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ تو یہاں پر ایسا نہیں ہوتا یہاں پر کام کروایا جاتا ہے یہ کوسٹن اگر سنوڈوں کو نہیں سمجھا رہا تو میں نہیں کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے اگ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ہی آپ وٹس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے بھئی ہم تو یہ کر رہی نہیں سکتے تو آپ نہ آئی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہاں پر ایکس کی دنوں میں رات ہی کسی وقت بھی ساری کوسٹن نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا سارا کر کے دیا جاتا ہے سلوشن نہیں مل رہا سب کر کے دیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا میں نے کہا دیا کہ جی بھئی کلاس میں اس کو سمجھ آگئی ہے تمہیں نہیں آرہی تو تم چھپ کر کے اب بیٹھ جو ایسے کبھی ب دی ہوا تو آپ سے اگر آپ یہاں پر چارجز پی کر رہے ہیں پہلی بات ہے یہ چارجز پی کرنا بچے یہ بات سمجھتے کہ ہم نے حسان کر دی ہے ہم چاہے جتنی برزی بات تمہیں زکر نہیں چارجز آپ پی کر رہے ہیں آپ کو سرویس پروائیڈ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے ایسے نہیں کہ آپ نے چارجز دیا اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں کلیر ہو گیا تو یہ ذہن کو نکال دیں اس طرح کی باتیں کہ ہم فیز دے رہے ہیں ہم نے ٹیچر کو خرید یہ نکال دیں بس ٹو دی پوائنٹ پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ پڑھیں اپنی ریسپیکٹ جن آج تک جن بچوں نے ریسپیکٹ کیا تھا اپنے ٹیچر اور پیرنٹس کی وہ سارے کامیاب آپ خود دیکھ لیں اگر جو بچے ابھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے بات نمیزی کیا ہے جنہوں نے بیٹ کومنٹ کیا ہے ان کی سپلی آئی ہے کسی نہ کسی سبجیکٹس میں وہ خود جا کے دیکھ لیں آپ نے کچھ بچے ہیں جن کے میرا پاس روڈ نمبر جو ہے وہ سارے فیل ہیں تو یہ ذہن میں بٹھا لیں جن بچوں نے کام کی وہ کامیاب نہیں ہوتے یہ جو بچے آپ نے پیرنٹس کی اور ٹیچر کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کی کوئی مشکل راستہ پر وہ نکل آتے ہیں تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ آپ کی کامیابی کامیابی آپ کے اچھے عمال کی وجہ سے نکامی آپ کے جو ہے بڑے عمال کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو یہ لائب تو ہونی رہا تھا اس لیے میں نے ویڈیو رکار کر دیئے تو جب بھی کوئی بچہ یہاں پڑھنے کے لیے ہے سب سے پہلے آپ ویڈیو اچھی دیکھ لیں یوٹیوب میں جا کے سرچ کریں آپ کو ویڈیو سے وہاں پر جائیں گی ویڈیو کے خانے میں جا کے اس کو دیکھیں پھر یہاں پر کونٹیکٹ کریں پھر یہاں پر جو ہے نا آپ پڑھنے کے لیے آئیں ایسے آپ اپنے بھی ٹائمز آیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچے بیوکوف نہیں انہیں پتہ تھا کون سے ہی پڑھا رہا کون سے ہی نہیں پڑھا رہا تو اس لیے اگر کسی نے اپنے ایڈیویشن نہیں کروایا تو سب سے پہلے آپ نے جا کے پنجابی بسٹر میں ایڈیویشن کروایا ہے بہت سے بچے ایسے جو دنے اپنے ایڈیویشن بجوا دیا پیپر نہیں جا کے دیا چھوڑ دیا ڈگری بچوں آپ کی کمپلیٹ کریں اگر یہ بھی بین ہو گیا تو گیا آپ کا ٹھیک ہے اور میں رہا یہی ہے بی کوب نہیں ہو رہا آپ سے بی اے کہاں سے کرنا ہے بی اے کونسا آپ کا حلوہ پڑی ہے اس میں انگلیش بچے روتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ویڈیو دیکھا کریں سب دیکھنے کے بعد پھر جو ہے آ کے کونٹیکٹ کیا کریں آپ اپنے ہی ٹائمز آیا کر رہے میں ہی دیکھ رہا ہوں مجھے بار بار یہی بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ ڈیلی بیس پہ یہی میسیج یہی کال یہی میسیج یہی کال اور کوئی بات ہوتی نہیں سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہو گیا